ناظرین نے ہماری بات چل رہی تھی کریکٹر سے آج ہم پروام کر رہے ہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ یہ ہے کیا اس کی ویریفکیشن اس کے ڈاکومنٹس ایک ہوا بنا ہوا ہے ایک مسئیبت بنی ہوئی ہے جہاں ہم کھڑے ہوئے ذرا اس کا حال دیکھ لیں یہ نیولی اور اس کے نیچے یہ معزوز لوگ کھڑے ہوئے کریکٹر سرٹیفکیٹ کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا مراحل سے گزنا پڑتا ہے ہیکٹک ڈل سے کس سے گزنا پڑتا ہے اگر میں چکے خود ہی گزر چکا ہوں آپ کے باہر جو بچہ ہے بچے ہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ کیسے پروسس ہوتا ہے ہم آپ کی ملاقات کہتے ہیں ایک صاحب جو کیوں میں کھڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا محسوس کر رہے ہیں یہ خوبصورت خوبصورت سائیوان کے نیچے جو بیلڈنگ بھان رہی ہے کب سے آئے ہیں اور ان کو یہ کیا کہیں گے اس کے اوپر اسلام علیکم جی ذرا تھوڑا سا زور سے جس طرح گھر میں کھڑک کے بولتے ہیں واریکم سلام کھڑا نہیں لگتا بے فکر رہا ہے زور سے بولیں کیا اس میں گرامی صاحب آپ کا عبداللہ صاحب آپ دو تین روز سے پلان کر رہے ہوگے کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا یہ آپ کا اپنا ہے کتنے پر جتشریف لائے تھے آپ میں تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا آدھا گھنٹہ ہو گیا اور یہ جو فائل ہے یہ آپ گھر سے بنا کے لئے لائے ہیں یا یہیں سے لئے ہیں یہیں سے لئے ہیں کتنے کی ملتی ہے یہ فائل لینے کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے کتنے پیسے دینے پڑھتے ہیں یہ ہندر روپیس اس کے اندر کیا ہے کوئی یہ فائل مطلب ہے سونے دیا تاران دی بنی فارم ہے فارم جسٹ فارم جسٹ فارم اور اس کے اوپر ایک خوبصورت کور دے دیا ہوا ہے بلکہ اچھا یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ جو بنا رہے ہیں کس کیلئے بنا رہے ہیں اس کی ضرورت کیا پڑ گئی یہ چائنہ جانا ہے چائنہ جانا ہے تو آپ کام کیا کر رہے ہیں جی کام میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہوں آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کر رہے ہیں اچھا پیچھے سے صاحب ایک جو ہے یہ ڈائلگ آپ کی طرف بھی آ رہے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں یہ ٹی سی ایس چارجز ہیں اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ آپ چائنہ جا رہے ہیں اپنا دیش چھوڑ کے اور کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ویریفکیشن کے لئے آپ آئے ہیں کتنے دنوں میں یہ آپ کو دے دیں گے یہ تین سے چار دن میں کہتے تھو ہیں تین سے چار دن میں مل جائے گا آپ آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنے تھانوں میں جانا ہے آپ جس چیز تھانے میں رہے ہیں اس سے ویریفکیشن ہونی ہے اور یہ دوسرا دو تین دن میں آپ کو مل جائے گا کتنے پیسے کا خرچہ ہے یہ اب بھی تو اور اس کے بعد تو کوئی ٹکٹ شکر نہیں لگانی پڑتا نہیں نہیں اس کے بعد کوئی نہیں یہ آٹھو میلی تھانوں میں چلا جائے گا اور آپ کو تین دن کے بعد مل جائے گا مل جائے گا ہم توقع رکھتے ہیں کہ جی کہ یہ خیریت سے چائنہ جائیں اپنا دیش چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک چھوڑ کے چائنہ جا رہے ہیں اور وہاں جانے کے لئے ان کو اپنے کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے خدا کرے ان کے موراد پوری ہو جائے اپنے کرنیشن کے ہوتے ہوئے یہ معاملات کافی بہتر ہوں گے اور انشاءاللہ عزیز مزید بہتر ہوں گے آئیے ہم آپ کو ایک اور کیوں میں کھڑے ہوئے صاحب سے ملاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں پلیز اسلام علیکم صاحب کیا کہیں گے آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانے آئے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں پتا ہونا چاہیے کیا اس میں اگرامی صاحب آپ کا سوہیل سوہیل صاحب کیا کتنے آپ نے خوبصور بات کی کہ ہمیں یہ پتا ہی نہیں کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کیسے بنے گا ایک خوف سا سر پہ سوار تھا کیا بنے گا ہم اس کو آسان کرنے کے لیے یہ پروام کر رہے ہیں تاکہ دنیا میں پتا چلے کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کی دی پروسس آف دا کریکٹر سرٹیفکیٹ ان آور کنٹری اس ہور ڈیفیکل تو بتائیے کہ آپ نے اس کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹ مکمل لگا لیے ہیں جی اس کے ساتھ میرے ڈاکومنٹ آپ کو کسی نے گائیڈ کیا کہ اس کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے یا آپ کے ساتھ اب کیا کیا ہونے والا ہے نہیں میں باہر گیا تھا باہر جو ایجنٹ تھے ان سے میری بات ہوئی تھی انہوں نے بتایا تھا آپ کے پاسپورٹ کی کپی تین تصویریں اور آئی سی کی کپی آپ کے لگے گی اس کے ساتھ اور وہ فیل اپ کر کے اسے ہنڈرڈ روپیز دیا میں نے اسے کلیر فیل اپ کر دیا یعنی باہر ایجنٹوں کا راج ہے اگر ایجنٹ نہ ہو تو ہمیں بتانے والا کوئی نہیں ہے ان کی اگر انفرمیشن وینڈو ہو اور وہ بتا دے تو بہتر ہے باہر ایجنٹ ایجنٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے تو ہر جگہ پہ آپ کو بتا ہی ہے ہر جگہ تو ہے نہیں مطلب آپ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے ایجنٹ صاحب بہدر کو آپ کا کریکٹر تو ماشاءاللہ بہتری لگ رہا ہے اللہ فاک کرم کرے اور آپ خیریت سرے اپنا خیال لکھئے گا اور ملک کے لیے دعا گو رہیے گا بہت شکریہ ناظرین یہ صاحب یہ صاحب ابھی ایجنٹوں کے ہتھے چڑے ایجنٹوں کے پاس گئے گھر سے نکلے گھر سے نکلے دعائیں مانگ کے کہ آج کریکٹر سیٹیفکیٹ بن رہے ہیں سارا دن سارا دن چھوڑا کام چھوڑا آفیس چھوڑا دکان چھوڑی گھر بار چھوڑا کاغذ کیا تھا کریکٹر سیٹیفکیٹ دنیا میں آپ کو ہر چیز آن لائن آپ جائیے اور اپنے ڈاکومنٹ ٹی سیس کا دیجئے کوریر کا دیجئے اور آپ سکتے آپ سکتے جیسے آپ سکتے جیسے ہمارے ہاں بھی پرودگار ایسا ہی کریں ہماری خواہش ہے ہماری دعا ہے کہ ان دھکوں سے ان مصیبتوں سے پرودگار ہمیں بھی محفوظ کر دے ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں چلے ہم نہ دیکھ سکے ہمارے آباؤ اجداد نہ دیکھ سکتے دیکھ سکے یہ یہ سہولتیں ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے وی پریے کہ وہ بہتر بہتر خوبصورت پاکستان جس کی بنیاد رکھی جاری جو بہتر ہو رہا ہے وہ دیکھ سکے چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا